میٹھے بچے تمہاری سچی بات کا تیر کب لگے گا بابا کہتی ہیں تم دنیا کو سچ بتاتے ہو کیونکہ تم سچے بابا سے سچی باتیں سنتے ہو بھگوان سچا ہے گاڈ اس ٹرط ستیم بھی ہے شیوہم بھی ہے سندرم بھی ہے وہ کلیانکاری بھی ہے اور اس کی بیوٹی صدا رہتی ہے کیونکہ لائٹ ہے تینوں کالوں میں ایک جیسی رہتی ہے ہمارے شریر تو وکرت ہوتے رہتے ہیں سمیں کے ساتھ تو جو ستیس روپ بابا ہے بابا کہتے ہیں تم ستیباب سے ستیسنتے ہو تو تمہاری سچی بات کا تیر کب لگے گا دنیا والوں کو جب آتم ابھیمانی ہوں گے اور سارا دن بابا کی یاد میں رہیں گے جب بابا کی شریمت پر چلیں گے سارا دن کمبائنڈ رہیں گے بابا کے ساتھ بابا نے کہا سچی بات کا تیر تب لگے گا جب تمہارے دل میں بھی سچائی اور سفائی ہوگی اگر آپ کے مند میں سچائی سفائی نہیں ہے تو تیر لگے گا نہیں پھر باتیں ہو جائیں گے سیمپلی باتیں اور کتنی باتیں کر لو یہ تو جنگل ہے ہے نا شاستروں میں ہے نا شبد جالم مہارنیم چت بھرمن کارنا کہ شبد جال کا ایک جنگل ہے اس میں چت بھرمن کرتا ہے اگر ہمارے اندر سچائی سفائی نہیں ہے تو آپ کا تیر دوسرے کو لگے گا نہیں اگر آپ نے انبھوتی کی ہوئی ہے انبھوت ہے آپ نے ستھے کو انبھو کیا ہوئے تو دوسرے کو تیر لگے گا آپ کے ہردے میں سچائی ہے آپ کا ہردے سونے جیسا ہے چوبیس کیرٹ کا تب آپ کا تیر لگے گا دوسرے کو نہیں تو اوری باتیں ہوں گی اوری باتیں کتنی کر لو آپ کے اندر چینج نہیں آئے گی پریورتن کب آتا ہے پریورتن کب آتا ہے جب آپ کسی کو بولتے ہو تو اس میں شکتی بھری ہوتی ہے سچائی بھری ہوتی ہے سب سے پاورپل ٹروت ہے اس لئے بابا کہہ رہے ہیں کہ بچے تمہاری سچی بات کا تیر کب لگے گا جب تمہارے بھی سچائی اور سفائی ہوگی اگر سچائی سفائی نہیں ہے من میں گندگی ہے میلی چادر ہے میلی چادر اوڑ کے کیسے دوار تمہارے آؤں تو ہری دوار جاؤ کے کیسے پرویشی نہیں ملے گا تو بابا کہتے ہیں تمہیں ستے بابا کا سنگ ملا ہے ستیم شیو ہم سندرم کا ہمیں سنگ ملا ہے دنیا میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سنگ جیسا سنگ جیسا رن جیسا ان جیسا من جیسا پانی جیسی وائیو جیسی آئیو جیسی کرنی جیسی بھرنی کتنا ہے نا یہ جیسی درشتی جیسی درشتی تو بابا کہتے ہیں تمہیں ستے بابا کا ستے سنگ ملا ہے یہ ہے ستھ سنگ باقی دنیا میں کہتے تو ہیں ہم ستھ سنگ کر رہے ہیں لیکن ستھ سنگ تو تب کریں گے جب ستے بابا کا پتا ہوگا ستھ پرماتما کا واسطوک پریچے ہوگا نہیں تو کہتے تو سب ہی ہیں لیکن بدھی کا یوگ تب تک نہیں لگے گا جب تک آپ کو اس کا پریچے نہیں ہوگا اڈریس نہیں ہوگا جیسے آپ کسی سے آپ سے پوچھے کس کو یاد کر رہے ہو تو کہہ بھی اس کا روپ نہیں ہے نام کیا ہے نام بھی نہیں ہے کہاں رہتا ہے پتا نہیں ہے تو بدھی کہاں لگاؤ گے جب آپ کسی کو چٹھی لکھتے ہو اگر مان لے اڈریس کے بغیر ڈال دو لیٹر باکس میں کہاں پہنچے گی چٹھی وہ دیکھ کے کہیں گے اڈریس لکھنا تو بھولی گئے جب تک آپ کے پاس اڈریس نہیں ہے پربو کا تب تک آپ کا بدھی کا بدھی کا یوگ اس سے لگ نہیں سکتا جیسے کنیا ہے اس کی بدھی جو ہے جب شادی نہیں ہوئی ہے تو ادھر ادھر تو سوچتی رہتی ہے پتہ نے میرا ہونے والا پتی کیسا ہوگا تو اس کی بدھی کسی میں بھی جاتی ہے پھر کیونکہ نجریں ڈھونڈتی رہتی ہیں لیکن جس کشان اس کی سگائی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے بدھی پھر کیونکہ اس کا پریچے مل گیا اس کا ڈریس مل گیا اس کی کوالیفیکیشن کا پتہ لگ گیا تو اس کی بدھی اس میں ٹک جائے گی لگ جائے گی اب اس کو کہو بدھی ہٹا لیں تو بھی نہیں ہٹتی کیونکہ پریچے مل گیا ایسی باوہ کا پریچے جب مل جاتا ہے تو ہماری بھی بدھی کا یوگ اس پرمیشور سے لگ جاتا ہے اور سب سے بڑا ستھ سنگ دنیا کا ستھ پرماتمہ کا سنگ ہے بدھی سے اور وہ بھی اگر ستھ باپ نے سویم آپ کو بتایا ہو اپنا پریچے آپ اس بدھی سے یاد کرتے ہیں تو سدھی جرور ملے گی اجرس تو بھئی جب ماتمہ نہیں بتایا ہے کوئی ستھ ستھ پرماتمہ دیکھو لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں سچائی پتا کیا ہے سچائی یہ ہے کہ ایک آتما دوسرے آتما کوئی نہیں جان سکتی جو کی سامنے ہے دیکھ بھی لیں جب تک وہ اپنا پریچے نہیں دے گا جب دنیا میں بھی ہر کوئی اپنا پریچے دیتا ہے آپ کیا اپنے پرشارت سے محنت سے کسی کا پریچے جان سکتے ہو جب تک سامنے والا نہ بتائے مان لو ہی در ادر سے آپ نے تھوڑا بوتا پتا بھی کر لیا لیکن اس کے اندر کیا چلتا ہے وہ پتا ہے جب تک وہ نہ بتائے پتا لگ سکتا ہے کسی کا دو آتمیں کٹھے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو پوری جندگی جان نہیں سکتی ایسے ایسے کئی پہلو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے جو ایک دوسرے کو پتا نہیں ہوتے تو باوہ کہتے ہیں تمہیں ستھ باپ کا سنگ ملا ہے یہی سچا سچا ستھ سنگ ہے اس لیے جب تم یہ سنگ کرو گے تو تم سچے بن جاؤ گے اور سچے بن کے اس ستھتہ کانبھو کر کے جب کسی کو کوئی بات بولو گے تو اس کو تیر لگے گا کیا ہوگا تیر نشانے پہ لگے گا کیونکہ تمہارے دل میں سچا ہی سفائی ہے اور جب تک ملاوٹ ہے تب تک تیر نشانے پہ نہیں لگ سکتا اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدے بچوں پرتیل یاد پیار گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی مات کتاب باپ لدے بیاد پیار گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ اور نمستے صدا رہو ہستے کہیں نہیں ہستے بن جاؤ باندھ لو اپنے چلو پربو کے راستے